آپ چھوڑی اور جب راجی پال بنی تو کبھل راج بھپن میں نہیں رہے جندا کے دینوں کے دکھیوں کے درد اور تکلیف کو دور کرتے کا پچھتے سجیب کرتی رہی اور درد سنگلپوں کے دنے اگر سرکار کو کوئی فیصلہ ٹھیک نہیں لگا اور لگا کہ یہ جن جاتی ہے آدھی بات سوٹی میں نہیں لگا تو اس کو ادھنی سے ایستاتے ہی انہوں نے روپنے کا بھی کام کیا میں آج پھر ان کو پڑام کرتے ہوئے آج جو لوکار پر تھوئی چاروں پروف پستک ہیں سچ مجھ میں ان چاروں پستکوں کی اور ان کی وسیبستو کو جتنا میں نے دیکھا ہے اس کے آدھات پر وہ یہ کہہ سکتا ہوں یہ پستک ہیں سبھی آئیو بھر کے پاٹکوں کا راشتپتی بھون اور مانی راشتپتی مہوریہ سے جو جڑا ہے اور بچوں کے لئے بھی راشتپتی بھون کی پوری کہانی ان کو بہت نہ کبھل جان مردک ہوگی بلکہ روچی گھر بھی ہوگی میرے پری بہنوں اور بھائیوں سچ یہ ہے کہ کتابیں جیبن کے ڈیونی چوروں میں ہمارے سرو سیسٹ مارگ درسن کا کام کرتی ہیں کہ داوین ہمیں صرف جانگا لیا دیتی ہے بلکہ وہ ہمارے عطیت کے چل چتر سے بھی ہمیں روبرو کرتی ہیں کتابیں جیبن میں ہماری سب سے اچھی ساتھی ہوتی ہے جب بھی ہمیں ہمارے آس پاس کی دنیا کو سمجھنے اور صحیح گلت کی بھی نرنے لینے میں ہماری مدد کرتی ہے لوگ مانتے لگ کہتے تھے کتابوں میں بیل سکتی ہوتی ہے جو کسی نرک کو سورگ میں بدل دیتی ہیں مہاتمہ گاندی جی کہا کرتے تھے نو نو رتنوں سے بڑھ کر کتاب انمول رتن ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ست میں کتابوں سے بجرنا دنیا کے سریسٹ انبہوں سے بجرنے جیسا ہے اس دنیا میں کتابیں پڑھنے سے بڑا سکھ سائی تھی کوئی ہو تب ہی تو کتابوں کو سب سے اچھا مطر کہا جاتا ہے ہماری ایساسوی پردھان مطری نرہ دربودی جی نے کہا کتابیں جان کا بھنڈار ہوتی ہے اور وہ ہمیں جیون میں جینے کی طاقت دیتی ہے آج بیموچت ہوئی پسٹکیں بھارتی گھرپنتر کے پتی راستپتی بھمن کی سمرد وراثت کی کہانی ہے اور اس وراثت کے ساتھ ہی رہے دیز کے پرثم راستپتی مہد ہے ڈاکٹر راجن پتاز جی سے لے کر ہماری برطمان راستپتی مہدیا سریمتی تروپنی مربو سہید سبھی راستپتیوں کی بسسٹ یادتا کی گا تھا راستپتی مہدیا کے پروپ بھاسروں کے سنگلن ہمارے لوگ تن کی پر پوری سماج کا ایک پرمانک دستہ بھیج ہے یہ ہمیں جن سے باقی اپنے کئی دسکوں کے آدھار پر کہہ رہا ہوں اس سنگلن میں مہلاؤں، انسوچی جاتیوں، جن جاتیوں، انیو انچید بھرگوں، کسانوں، سینہ کے جوانوں ایمان پھرواں سہید سبھی دیس باشنوں کے پتی، راستپتی مہدیا کی ترلیدناؤں کی پر بھاہبی افیلیقتی چھلکتی ہے اس پسٹک کے مکھ پرشت پر انکی جتر اور سیرسگ آساؤں کی گڑھاں میں ہمارے لوگ تن کی گورب گاثہ دکھائی تھی پڑیسہ کے ایک صدور بھاگی تھی رہنے والے ایک سادر اندرجاتی پریوان کی بیٹی انگیند سیماؤں کو پار کرتے ہوئے بھارت کے سروت سنویدھانک پڑھ کی صورتہ بڑھاتی ہے پرتیک بھارتواسی آساؤں کی گڑھان بھر سکتا ہے اور کوچائیوں تک پہنچ سکتا ہے یہی اس پسٹک کا سار سندیز ہے یا سندیز جیتے ہوئے راشت پتی کا کاریوہار سنبھالتے سمیں اپنے سمبودھن میں انہوں نے کہا یہ ہمارے لوگ تن کی ہی سکتی ہے کہ اس میں ایک قریب گھر میں پیدا ہوئی بیٹی دور صدور آدیباسی چھیت میں پیدا ہوئی بیٹی بھارت کے سروت سنبیدھانک پد تک پہنچ سکتی ہے راشت پتی کے پد تک پہنچنا میری بیٹیگت اکلپتی نہیں ہے یہ بھارت کے پرتیک گریب کی اکلپتی ہے میں اپنی بیٹیگت اکلپتی کو میں نے ہمیسہ سوشت اور بھنچ سمات کی سمسیوں کے سمادھان اور ان کی بہتری کے لیے صدیب سکتری دیکھا ہے انہوں نے اپنا پورا جب بھنچت پچھڑ اور کمجور برگوں کو سسکت بنانے اور لوگتانترک مولیوں کو مجبوط کرنے کے لیے سمرپت کیا ہے مانی راشت پتی جی کے کئی دسک لمبہ ساماجک راجلتک جیون اس بات کا پرمان ہے تو ان کے لیے جنتہ کی سیوہی بھڑوان کی پوجہ ہے ماں مہین کی یہ سب جب سنسپ کے سینڈ ادھال میں کو ان کو سنا تھا میرے کانوں میں ہمیں ایسا گوجتے ہیں موجیون بچے ڈر کے پڑی ہاؤ جگت اُدھار کیوں ماں مہین مراشت پتی سریمتی دروت میں مرمو جی کے سب جن سیوہ کا ملک منتر ہے آپ نے کہا کہ اپنے جیون کے ہیتھ انیس کی مجھے چنتہ نہیں ہے لوگ کلیاں اور گریب کا اُدھار ہی میرے جیون کا دھے ہے اس پابن بھاؤں کا ہم اکچھر سا انکرن کرتے رہیں گے ان کے گہن پساس میں کھانوحب رائے میں تک سوچی تھا لوگتانترک مولوں میں نشتھا اور گریب اور آدھی بازی سماج تُتھان ہے تُو کسیس کر سکچا کے چھت میں کیے گئے پیاس ہمیشہ اغینند نہیں رہیں راستپتی مہدیہ کے بیچاروں اباں بھاؤں دھاروں سے میں افگت رہا ہوں ان کے راستپتی کے بد پر آسین ہونے کے پہلے سے ہی ان کے جیون یادتہ کے بارے میں عادت اور جیگیاسہ کا بھاؤں مجھ میں صدیت بنا رہا ہوں راستپتی بننے کے بعد ان کے مدب دیش کی یادتراؤں کے دوران مکھمندری کے روپوں مجھے کئی بار ان کا سواگت کرنے کا سو بھاغ کے ملا ان کے ساتھ باتچیت کرنے کا افسر ملا اور ان کے بھاؤسنوں کو مجھے سننے کا سو بھاغ پرابت ہوا ان میں سے کئی بھاؤسن اس پسٹک میں سننکھے تھے مجھے یاد مدب دیش کے سہروں میں آئے جیتے وسائل جن جاتی سماگم میں انیک جن جاتی سمجھوڑ کے بھاؤں اس سماگم میں راستپتی مہدیاں نے کہا تھا کہ آدھی واسی سماج کا وکاس پورے دیش کے وکاس سے جڑا پڑا ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جن جاتی سماج کی جیون سے تتہ بند سمجھوڑ کے پڑھون کی دلتا سے سبھی کو سکھا لینے کی ضرورت ہے وہ بال میں ایک مہلا سوا ساہتہ سمجھوڑ کے سمجھلن میں راستپتی مہدیاں نے کہا تھا ناری سکتی کا آدھر کرنا تتہ ان کی پریگتی کے مارک کو اور پرسست کرنا ہمارا راستری ایک کرتب ہے مہلاوں کی یوگدان قبل پر بھارت کو ایک بکشت راست بنانے کی آسا انہوں نے بیفت کی ان دور میں آئے جید پروازی بھارتیس دیوست سمجھلن میں راستپتی مہدیاں نے ایک بہت ہاؤکون بیچاریت کیا تھا کہ اپنی ماتر بھومی کی ماتی کی پکار ایسی ہوتی ہے کہ سمیں اور دوری کی بادھاؤں کو نہیں دیکھتی وہ پال میں آئے جید دھرم دھم سمجھلن میں اپنے سمجھوڑھن کے دورہ انہوں نے کہا تھا پنچائتوں کی جمعیداریوں کو ریکھانکت کیا بھومی سمبان کی دان کرنے کے سماروں میں انہوں نے ست پرسط لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹائیزیشن کا لکش براب کرنے کی انواریتہ پر جوڑ دیا ہے اور اس سے ہونے والی پاردر ساکے لاو سمجھائیں پڑی سامے ڈیجی آر کے نیستر ڈیجی آر کے نیستر ڈیری ڈیسٹیوٹ میں ڈیجی آر کے نیستر ڈیری ڈیسٹیوٹ میں ڈیجی آر کے نیستر ہائیں جوڑ دیا ہے مِترو میرا ب slavery ڈیجی 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 کی پوری سندھا سندھیہ پر راشت کے نام جو سندھیج دیئے ان کے مادیم سے ہم سوادین تا سینانیوں کی آدرسوں اپنے لوگ تندھ کی وکاس گاتھا تتہ دیش کے بہو آیامی وکاسی آترا کے بارے میں ان کے گہن ویچاروں سے افغط ہو سکتے ہیں یہ سنکلن سبھی کے لیے خاص کر ایوہ پڑی کے لیے بھی پریڑنا کا ستروس سابت ہوگا راشت پتی بھون پر کیندرید انہیں دو پستکیں بھی اُلے کی ہے جو بھارتی اگر تندھ کے پرتیق ہمارے راشت پتی بھون کے اتحاس اس کی براست اس کی روایتوں باستکلا اور ادھیانوں کے جانے انجانے پیروں کے ساتھ ساتھ ہمارے پورو راشت پتیوں کے گرما مہی جیبن پر بھی پھرکاس ڈالتی ہے لوگ آرپڑ کے سمیں آپ نے پستکوں کے آگار پر بھی گوھر کیا ہو راشت پتی بھون ہیریٹیج میٹس بھا گریزون اور کہانی راشت پتی بھون کی یہ پستک کے اپنے انوٹھی پستکی سے من بوہ لینے والی ہے ان کی ساتھ سجا اور آکر سکچتروں کا بیوک ایسا ہے جو ان پستکوں کو ایک بار پورا پڑ جانے کے لیے ہمیں باج کرتا ہے راشت پتی بھون ہیریٹیج میٹس تک جائیں جس کے سب سے بڑے لوگ تند کے راشتہ دیکھ کے ادھکار ایک آواز کے روپ میں راشت پتی بھون کی فکرطہ اور گرما کو پوری طرح سے درس آتا ہے میں آپ کو پستک سبھی پر بیانوں اور بھائیوں سے یہ انروض کرتا ہوں اور ویسیس کر بچوں سے بھی انروض کرتا ہوں کہ آپ سب راشت پتی موہ جا کے بھاسروں کے سنکلن کو اب اس سے پڑھیں تتھا ان پر منند کریں آپ سب اپنے بند باندھ ہو تتھا ایواؤں کو ان پستکوں کے بارے میں بتائیں مجھے بسواہ سے کہ پرکاسر بیبھاگ دوارے پستک کے سندیش کو ادھک سے ادھک پاٹھ کو تک ہو جانے کا پریاز کیا جائے گا ناری تو نارائنی اس مندھ کو موردی مندھ کرتی ہوئی ہماری راشت پتی مہودیا کو میں پرنام کرتے ہوئے اپنی بات سباب کرتا ہوں دھنیوال جائے بات سباب کرتا ہوں